اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں ہم ہمارے مین کیریکٹر یو جی کو دیکھتے ہیں جو کی جنگلوں میں ہوتا ہے تب ہی وہاں پر بلاسٹ ہوتا ہے یو جی میجک سرکل بنا کر اس سے لڑنے کے لئے تیار ہوتا ہے ایک مانسٹر سے یو جی بات کر رہا ہوتا ہے کسی سے تب ہی اس کے سامنے ایک مانسٹر آ جاتا ہے تب ہی جنگلوں میں پیوک کوئی چیز اچھلنے لگتی ہے وہ ہوتے ہیں سلائم یو جی کے اوپر وہ مانسٹر اٹیک کرنے والے ہی ہوتا ہے تب ہی اس مانسٹر کے اوپر ایک فائر اٹیک ہوتا ہے وہ اٹیک یو جی کے وولف نے کیا تھا اس اٹیک کے کارم مانسٹر کے اندر چھید ہو جاتا ہے اور یو جی وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہمیں فورسٹ میں ایک کرسٹل کو دکھائے جاتا ہے جس میں سے اور بھی زیادہ مانسٹر دکھائے دیتے ہیں سینج شفٹ ہوتا ہے جہاں پر ہمیں فیشٹن ٹاؤن دکھائے جاتا ہے اور وہاں کا ایڈوینچر گلڈ ایک ایڈوینچر جس کا نام گیل ہوتا ہے وہ سبھی لوگ اس کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں کیونکہ گیل سبھی کو بتا رہا ہے کہ ایک سلائم ہے جو کی آگ اوگل سکتی ہے سبھی لوگ اس کا ویشواش نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لگتے ہیں تم نے آگ میں کسی موشٹوں کو جلتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا کوئی بھی سلائم میجک کا یوز نہیں کر سکتی ہے اور اس کا مزاک اڑانے لگتے ہیں تب ہی نیچے کا گیٹ کھولتا ہے اور وہاں یو جی آ جاتا ہے سبھی ایڈوینچر یو جی کی طرف دیکھنے لگتے ہیں یو جی کے کندے پر ایک سلائم بیٹھی ہوتی ہے گلڈ کی ریپس دیپسنیش یو جی سے کہتی ہے کہ کیا اس نے اپنی جو ریکویسٹ ہے اس کو گیو اپ کر دیا ہے اور کہتی ہے تمہیں برا ماننے کے جورت نہیں ہے کبھی نہ کبھی کے ساتھ ایسا ہوتا یہ ہے لیکن یو جی کہتا ہے کہ نہیں میں نے گیو اپ نہیں کیا ہے تب ہی اپنے سلائم کو نیچے اتارتا ہے اور اس کے مو سے فول نکلنے لگتے ہیں سبھی لوگ یہ دیکھ کے کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں یو جی کہتا ہے ایک چیز کی پیچھے میرے کو اور بھی زیادہ چیزیں مل گئے جس سے کہ میرا کام کافی زیادہ جلدی ہو گیا لی لی جو کی ریپس نیشٹ ہے وہ حیران ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ وہ جلی سے جا کے برانچ چیف کو بلائے گی ایڈونچر یو جی سے کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ایڈرائیہ فلاورز کو اتنا زیادہ نہیں دیکھا یہ جو لڑکا یہ تو صرف ایک ٹیمر ہے نا تب ہی وہاں پر ان کا چیف آ جاتا ہے جس کا نام آئیگیس ہوتا ہے وہ یو جی سے کہنے لگتا ہے کہ ہم لوگ اس سے دو سال کا کام کر سکتے ہیں اور یو جی سے کہتا ہے کہ وہ سارے ان فلاورز کو خریدے گا اس سے یو جی آئیگیس کو یہ بات بتا رہا ہوتا ہے کہ جب وہ مانسٹر سے بھی وہاں لڑ رہا تھا آئیگیس کو اس بات پہ بلیوئے نہیں ہو رہا تھا کہ یو جی مانسٹر سے کیسے لڑ رہا تھا تب ہی گیٹ پہ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹرول ہو چکی ہے تو انہیں بتاتے ہیں کہ وڈ میں سموک سیگنل اوپر آ چکے ہیں یہ بات سن کے یو جی اپنے میجک کا یوز کر کے اپنے سلائم کو کانٹیک کرنے لگتا ہے اور ان سے پوچھنا لگتا ہے کہ وہاں جنگلوں میں کیا ہو رہے وہ بندہ سبھی کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ریپورٹ کیا گیا ہے کہ وڈ میں کافی سارے مانسٹر آ چکے ہیں سبھی سلائم بھی یو جی کو بتانے لگتے ہیں کہ کافی سارے مانسٹر ایک جگہ پر آ رہے ہیں اور وہ سیدھا وہاں آ رہے ہیں اس ٹاؤن میں جہاں پر تم ابھی ہو تب ہی آئے گیس سبھی ایڈوینچر کو نیچے بلاتا ہے اور سبھی کو یہ بات انفرم کرتا ہے کہ ٹین تھاؤزنڈ مانسٹر کی آرمی ٹاؤن پر اٹیک کرنے والی ہے اور ایک گھنٹے سے بھی کم کے سمیے پر وہ ہماری وول پر پہنچ جائیں گے اور آئی گیس کہنے لگتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس ٹاؤن سے بھاگ جاؤ یہ بات سن کے ایڈوینچر گصہ ہونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اب اس ٹاؤن میں ہیں ایڈوینچر کہنے لگتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ لگتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے اور اپنے آپ کو بچائیں گے تو آئی گیس کہنے لگتا ہے کہ اگر اس سے کوئی سیف آئیڈیا ہوگا میرے پاس تو میں ضرور اس کے اوپر کروں گا بٹا ہمارے پاس اتنے زیادہ نمبر نہیں ہے جس سے کہ ہم لوگ ان سے لڑ سکے اور ہمارا ایک آپشن یہی ہے کہ تم سبھی لوگوں میں جندہ رکھوں تبھی پیچھے سے یو جی اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور بولتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے سبھی ایڈونچر یو جی کو کہتے ہیں کہ ہیرو بننے کی کوشش مت کرو تم صرف ایک معمولی ٹیمر ہو تبھی یو جی اپنے سلائم کے موہ سے ایک بون نکالنے لگتا ہے اور سبھی کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈرائگن کی بون ہے اور کہتے ہیں کہ ہم جیسے ٹیمر کے پاس ایک سپیشل چھوٹی سی ٹرک ہوتی ہے میں یہ صرف ایک ہی بار کر سکتا ہوں لیکن میں اس بون کا یوز کر کے ڈرائگن کی فلیم کو واپس بنا سکتا ہوں اور اس کا میں یوز کر کے سبھی کو ایک ہی بارے میں ختم کر دوں گا وہ بندہ یو جی سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک آرڈنری ٹیمر نہیں ہو لیکن پھر بھی کرنا یہ کافی تو ایمپوسیول ہے تب گیل یو جی کے سامنے آتا ہے اور آئیگرس کو کانفیڈنٹلی کہتا ہے کہ ہم لوگ کو یو جی کو چانس دینا چاہیے تب سبھی لوگ بیٹل کے تیاری کرنے لگتے ہیں وہ کہنے لگتے کہ جو مونسٹر کی فرسٹ ویو ہے وہ کسی بھی سمیے پر آنے والی ہے تو سبھی ووریئر تیار ہو جاتے ہیں یو جی کو جکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی کمیونکیشن سکل کا یوز کر کے اپنے پراد وولف سے سیچویشن کے بار میں پوچھ رہا ہوتا ہے پراد وولف کہنے لگتا ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں چھوٹے سلائم کو لے کے جانے کے لیے بٹ میں پھر بھی اکیلا کافی نئی ہوں تب ہی یو جی پراد وولف کی جو سکل ہوتی ہے اس کو تیج کر دیتا ہے اور جس سے کہ اس کی سپیڈ کافی زیادہ بوشٹ ہو جاتی ہے یو جی بھی ایک بیلڈنگ کی ٹیرس پہ آ جاتا ہے تاکہ اس کو اچھے سے ویو وہاں کا دیکھ جائے سبھی ووریئر کو دکھا جاتا ہے جو کہ اپنے اپنے ویپن اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد تیار ہو جاتے ہیں ان موشٹر سے لڑنے کے لیے وہ آسمان میں اس ویپن کو فیکتے ہیں اس کے بعد اپنے ایرو سے اس کو توڑتے ہیں جس سے کہ وہ آسمان میں جا کے فٹ جاتے ہیں اور سبھی موشٹر کے اوپر کرشٹل کے بن کر نیچے آتے ہیں وہ کرشٹل تھوڑے وقت موشٹر کو تو مار دیتے ہیں لیکن جب وہ دوبارہ دیکھتے ہیں اتنا کافی نہیں ہوتا ہے ان کو دوبارہ سے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہوگا یو جی بھی یہ ساری چیزوں کو اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے سبھی لوگ ان موشٹر سے فائٹ کر رہے ہیں اس سے یو جی کو کافی کانفیڈنٹ آتا ہے اور اپنے سلائم سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ پندرہ منٹ میں اس سب کو ختم کر دیں گے دین یو جی اپنے میجک مارکر کا یوز کر کے میجک مارکر سامنے لے آتا ہے جس سے کہ وہ اپنی سکل کو اور سیج سکل کو اچھی طریقے سے اب کنٹرول کر پائے گا یو جی کہنے لگتا ہے کہ مجھے ایسے چیز کی ضرورت ہے جو کہ ٹاؤن کو سیف رکھے گی تب ہی ٹیم ڈرائیڈ یو جی کو کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے اور وہ اس کو بتاتے ہیں کہ ایک شیڑی گائے یہاں پر کھڑا ہے کافی دادہ دیڑ سے جس کے ہاتھ میں ایک کرشٹل بھی ہے یو جی بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے سینسری شیئر کا یوز کر کے اور پہچان جاتے ہیں کہ یہ ایک میجک شٹون ہے اور ہو سکتے ہیں کہ جتنے بھی مونسٹر ہے وہ اس سے نکل رہے ہوں گے کیا تم اس کے پاس جا سکتے ہو تو وہ یو جی کو بتاتے ہیں اگر ہم نے اس کو گلتی سے ایک بار بھی ٹچ کر دیا تو ہم لوگ خود سے ہی مر جائیں گے کیا تم ہمیں سیکریفائز کرنا چاہتے ہو تو یو جی کہتے ہیں تمہیں چندہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے میں بیریر لگا دوں گا تاکہ جو یہ شٹون ہے میں اس کو ڈسپیز کر دوں اور میں اس بات سے پرومیس کرتا ہوں تب وہ لڑکی ان سلائم کو پیڑ میں سے جا کے ٹیلیپورٹ وہاں سے کر دیتی ہے یو جی بھی ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تب ہی لیلی بھی پیچھے سے وہاں آ کر پیچھے چھپ جاتی ہے تب اس سلائم جا کر اس بندے کے اوپر ٹیلیپورٹ ہو جاتے ہیں یو جی میجیکل نیٹ کا یوز کر کے اس بندے کو وہی سے پکڑ لیتا ہے اور سلائم کو اس کشٹل کے پاس بھیچ کے ایک بیریر لگانے کے بعد اس کو ڈسپیل کر دیتا ہے یہ دیکھنے کے بعد وہ بندہ کافی زیادہ جوڑ سے چلانے لگتا ہے یو جی سلائم سے کہنے والے ہوتا ہے کہ اس کو میرے پاس لیاو لیکن سلائم اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی چیز چھیک نہیں لگ رہی ہے تب یہ وہ بندہ کچھ عجیب سی چیز کرتا ہے جس کے قانون سے وہ وہی پر ہی مر جاتا ہے تب یو جی کو پتہ لگتا ہے کہ موسٹر اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں وہاں پر پراؤڈ اولز بھی آ جاتا ہے اور یو جی کو بتاتے کہ ہم لوگ واپس آ گئے ہیں سبھی ایڈوینچر کو دکھائے جاتا ہے جو کہ ابھی بھی موسٹر سے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ کتنے موسٹر کو مار دے لیکن وہ بلکل بھی ختم نہیں ہو رہے ہیں اس لئے یو جی سلائم کو کہتا ہے کہ تم سبھی لوگ جاؤ اور گیل کی ٹیم کو ہیلپ کرو اور سبھی لوگ سلائم چلی جاتے ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لئے سلائم ان موسٹر کے اوپر فائر اٹیک کرنے لگتے ہیں جس کے کانسے وہ موسٹر کافی زیادہ دیرے دیرے ہارنے لگتے ہیں ایڈوینچر بھی دیر دیکھ کے حران ہو جاتے ہیں کہ جو سلائم ہے وہ فائر اگل رہے ہیں یہ دیکھ کے ایڈوینچر اور بھی زیادہ confident ہو جاتے ہیں اس کے بعد یو جی کو دکھائے جاتے ہیں جو کہ چیک کر رہا ہوتے کہ موسٹر جو ہیں وہ کافی در ایریا میں فیلے ہوئے ہیں مجھے پورے ہول ٹاؤن کے اوپر پورا بیریر لگانا ہوگا ہیل فائر اور ڈیمیز ساری جگہ کو کھیچ لے گا تب یو جی کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی سپیل کو ٹرانسفر کر کے بیریر کے بھار بیس دوں گا جس سے کی بھار والے مونشٹر ختم ہو جائیں گے اس لئے یو جی لیلی کو کہتا ہے کہ آئیگیس کو بول کر جتنے بھی ایڈونچر ہیں ان کو واپس بھولا لو ٹاؤن کے اندر اور یو جی سبھی سلائمز کو بھی کہہ لیتا ہے کہ ٹاؤن میں واپس آ جاؤ اور ٹاؤن کے انٹرول میں پوری طریقے سے فیل جاؤ اور ڈرائی آرڈ کو یہ بول دیتا ہے کہ سبھی اٹس سلائمز کو اچھے سے اندر لے جاؤ اور وہ بھی اچھے سے سلائمز کو اندر لے جاتی ہے اور وہ بھی سیف ہو جاتے ہیں لیلی نے آئیگیس کو یو جی کا میسیج دے دی ہے اور آئیگس سبھی کو کہتا ہے کہ سبھی وال کے اندر واپس آ جاؤ ایڈونچر سبھی لوگ واپس آنے لگتے ہیں یوجی سلائم سے پوچھتے کہ کیا تم سبھی لوگ ریڈی ہو لیکن ایک سلائم کہتے کہ ایک پرولم ہے اور تب ہی دکھائی جاتے کہ گیل ابھی بھی ایک منشے سے لڑ رہا ہوتا ہے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کا دوست بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ دونوں ملکے اس منشے سے لڑنے لگتے ہیں آئیگس ان دونوں سے کہتا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے تم لوگ کا واپس آنا چاہیے لیکن وہ اس کے بات کو نہیں مانتے اور یوجی کو کہتے کہ تمہیں جو کرنا کرو ہمیں تم چھوڑ دو جیسے ہم لوگ ہیں تب یوجی کہتے کہ سلائم کیا تم اس بات کو ہینڈل کر سکتے ہو لیکن اس سے پہلے وہاں پر پراؤڈولف آ کے اس منشے سے لڑنے لگتا ہے اور اس منشے کو ہرا کے ان دونوں کو واپس لے آتا ہے اس کے بعد یوجی بیریئر ساری جگہ پر ٹاؤن پر لگا دیتا ہے ہیل فائر دیکھ کے گیل کہنے لگتے کہ اس نے ایسا شٹرونگ میجک کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے لیکن آئی گیس کہنے لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا میجک کرے گا تو خود کو ڈیسٹروئ کرے گا یہ ایک سوسائیڈ کی طرح ہی ہے یہ بات سن کے لیلی چوک جاتی ہے اس کے بعد یوجی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اتنا خطہ ناک اٹیک کرنے کے بعد کافی تھک جاتا ہے جب سلائم اس کو بولتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ ابھی بھی کافی سارے منشٹر رہ رہے ہیں لیکن یوجی کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے لیلی بھی وہاں آ جاتی ہے یوجی اپنے سٹیٹس کو دیکھ کے کہنے لگتا ہے کہ اس نے اپنی ایم پی کو بنے لیے تھوڑی اپنی ایچ پی یوز کر لی ہے مجھے تھوڑا بہت درد تو رہا ہے لیکن میں کیسی بھی کر کے لے سکتا ہوں لیلی اس کو کہہ تھی کہ نہیں تم ایک اور بار اس کو ٹیک کو نئی کرنا چاہیے جس میں کی یوجی اس کی بات نہیں سنتے اور سلائم کو تیار ہونے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ٹھیک رہوں گا تب یوجی دوبارہ سے وہاں بیریل لگاتا ہے اور ہیل فائر کا دوبارہ سے یوز کرتا ہے اور اس بار وہ سب ہی موشٹوں کو کھرا دیتا ہے لیلی جب اپنی آنکھ کھول کے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی کہ یوجی جمین پر گرا ہوا ہے اس کے بعد تھوڑا ٹائم بھیج جاتا ہے یوجی بیڑ پر ریشٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ وہاں جاگ جاتا ہے لیلی یوجی کے لیے کھانا لائی ہے اور کافی دہ دہ خوش ہو جاتی ہے کہ یوجی جاگ گیا ہے اس کے بعد آئیگیس کو دکھائے جاتا ہے جو کہ کچھ لوگوں کے ساتھ فورشٹ میں آیا ہوا ہے سمان دیکھنے کے لیے تب ہی اس کا وہ لالٹین ملتی ہے جس کے اندر سے وہ کرشٹل ہوتا ہے جس کے اندر سے موشٹر نکلے ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد آئیگیس کافی دہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس پر بلیب نہیں کر سکتا ہوں کافی دہ اچھا ہے لیلی یوجی سے کہتی ہے کہ وہ کافی دہ خوش ہے کہ یوجی کو چھوٹ نہیں لگی پھر یوجی کو آواز آتی ہے جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو سبی کو پتا لگتا ہے کہ نیچے سیلیبریشن ہو رہا ہے اور سب بھی لوگ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یوجی نے سبی کو بچایا ہے یہ بات سنکے یوجی سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو اچھی بات ہے دین لیلی یوجی سے بولتی ہے کیا میں جان سکتی ہے کہ تم نے اس ٹاؤن کو کیوں بچایا یوجی اس کا ریپلائے دے اس سے پہلے ہی لیلی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم اچھے سے اپنا ریشٹ کرنا تب ہی یوجی کو اپنی پاسٹ میموری کے بارے میں یاد آتا ہے جہاں پر وہ کافی زیادہ لیٹ نائٹ تک کام کرے رکھتا تھا اتنا زیادہ کام کرنے کی کارنی اس کو کافی زیادہ پریشانی ہوا کرتی تھی رات ہو جاتی ہے لیلی یوجی کے روح میں آتی ہے اور اس کو پوچھتی کی کیا تمہیں کپڑے کی ضرورت ہے کیونکہ رات میں کافی زیادہ ٹھنڈ ہو گئے ہیں لیکن وہ اس کے روح میں دیکھتی ہے لیکن وہاں یوجی گائپ ہو جاتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یوجی اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں سے بھار آ جگا ہے اور جب اس کے سلائم اس کو بولتے کہ ہم لوگ یہاں سے بھار کیوں آگئے تو یوجی بولتا ہے کہ مجھے اور زیادہ اس کی سین یہاں پر کریئٹ نہیں کرنا ہے صبح ہو جاتی ہے آئیگیس کہتا ہے کہ ہمارا ہیرو بینہ فیم کے اور فین فیر کے یہاں سے چلے گیا اور پھر وہ لیلی کو پاس میں پڑے جنگل میں اس ٹون کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ اس کو اس جنگل میں سے ملا تھا آئیگیس کی ساری باتیں اس کی سلائم سن رہے تھی یوجی کی سلائم جس سے کہ یوجی کو بھی پتہ لگ رہا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں آئیگیس کہتا ہے کہ میں نے ریپورٹ بھیج دی ہے پہلے سینٹرل میں واپس سے یوجی اور اس کی ٹیم کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک نئے ٹاؤن پہ آ چکے ہیں اپنا ایڈوینچر کرنے کے لئے اور اپیسوڈ ون ہو جاتا ہے یہی پر ختم اور اگر آپ لوگ کو یہ اپیسوڈ پسنے ہو تو ضرور سے لائک کر کے جانا چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کر دینا اور انشٹاگرام پہ جلی سے فولو کر دو لینک ویڈو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو ملتے ہیں اس کے نیچ ٹیپیسوڈ